بندے اور سوٹ وم کچھ اور چاہے ہوتے جو اکچھا کرتے وہی تم کو مل گیا ہوتا یہ انیس سو تیرالیس سال کی گھٹنا ہے وہ لکھتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے سہ پرتی رتی کا پنجا پایا ہوں اس سمیں سری سٹھاکور سویم پنجا پانے والے کا نام اپنے ہاتھ سے پنجا پر لکھ کر تدکالین رتی کا چارے پرمسر دھیے سری کرشن پرسند بھٹا چارے مہاسے کے پاس بھیج دیتے دکھ چھا دینے کے لئے کہاں جاؤں گا کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس لئے اپنے پتا سورگیہ انیل کمار گانگولی سے کچھ کچھ جانکاری پرابت کیا اس سے پہلے یاجن پرکرما کے کرم میں ایک بار سہ پرتی رتی سورگیہ ہیمن باغچیدہ کے ساتھ اتر بنگ بنگال گیا تھا ان دنوں کرمیوں کے پاس پیسہ نہیں رہتا تھا پہننے کے لئے کپڑوں کا بھی ابھاؤ بھکچھا کر ہی ساری بیوستہ کرنی پڑتی تھی گروہ سے پارتھیو سمپد روپیہ پیسہ لینے کی بات تو وہے لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے لیکن کسی کرمی کے پاس کچھ رہنے پر وہ سب کو بانڈ لیتے تھے بچنے کا سمبل تھا اسٹ نام اور ان کے پرتی ایکانتک نشتہ اسٹ کو لے کر بھی ہو رہتے تھے وہے لوگ اس لئے چھدھا تشنا بھوک پیاس کا بودھ کم ہی رہتا تھا خیر کہاں جاؤں سوچتے سوچتے یاد آئی کچھ بیہار ٹاؤن کے پرمود رنجن گھوست کی بات یہ وہی پرمود داہیں جو بی اے سی پاس کرنے کے بعد حمایت پر آسرم جا کر سیسی تھاکر سے پوچھے تھے کی آگے اب میں کیا کروں گا سیسی تھاکر نے ان کو لا پڑھنے کے لیے کہا تھا سیسی تھاکر کا نردیس پالن کر لا کی پڑھائی پرن کر کچھ بیہار کے چاکلا جات اسٹیٹ میں اسسٹینٹ منیجر کی نوکری پائے اور اس کرم میں تتکالین ابھی وقت جلبائی گڑی جلا کے دیوی گنج گئے کچھ بیہار اس میں کرد کر ٹیکس دینے والا راج تھا سری جگد دیپیندر ناران بھوپ بہادر اس میں کچھ بیہار کے مہاراجہ تھے کچھ روپیہ پیسہ کا انتجام کر میں مارچ ماہ کے انت میں روانہ ہوا اس سوردی پاروتی پور ہوتے ہوئے ڈوبان ریلی سٹیشن پہنچا ان دنوں دارجلنگ میل سیالدہ سے سیلی گڑی تک جاتی تھی وہاں سے نیرو گیج لائن کی گاڑی پکڑ کر دارجلنگ جایا جاتا تھا اس ٹرین سے ڈومار ریلیوے اسٹیشن پہنچا مارچ ماہ کا سے اس دن پرکھر دھوپ یہاں سے دیوی گنج کتنی دور ہے اور کیسے پہنچا جائے گا یہ ابھی نہیں جانتا اسٹیشن ماہ سے کو پوچھنے پر وہے بولے کہ یہاں سے دس بارہ میل دور ہوگا وہاں میل فلان کا یوگ تھا کیلومیٹر میٹر کا چلن نہیں ہوا تھا دھوپ میں کہاں جاؤں گا اسٹیشن پلیٹ فارم کے ایک بینچ پر بیٹھ کر یہاں سوچ رہا ہوں اور کاتر بھاؤ سے پرم دیال کو پکار رہا ہوں ویس کم بلکل یوگ تھا میں اسٹ نصاب ہی ویسا پکا نہیں تھا تب یہی سب سوچ رہا ہوں ہٹھات ایک بھدر بکت بھاری دیں سندر چہرہ پہنوا میں ان دنوں والا سانتی پوری کو چاند ہوتی سریر میں خوب سندر ادھی کا کرتا پاو میں گلاسکٹ کا جوتا سریر سے اتر کا سومدھر سگندھ آتا ہوا ان کو دیکھ کر اور ان کے سریر سے نکلتا ہوا سومدھر گندھ سے میرا مند آنند سے بھرپور ہو اٹھا کنت ساتھ ہی ساتھ ایک ہتاسہ نے مجھے کھیر لیا سوچا اس ویکتی نے تو دکچہ نہیں لی ہے اس کو اتنا ایسورے کہاں سے آیا میں تو تھاکور کو دھرا ہوں میرے پہنوا میں میلہ کپڑا ہے سریر کا کرتا بھی فٹا ہوا ہے چادر سے ڈھکے ہوئیں پاؤں پاؤں میں بدیا ساگر چٹی اس میں بھی پٹی لگا ہوا ہے چھڑ بھر کے لیے نجانے کیسا ایک ابھیمان نقاراتمک نیراسہ کا بھاؤ سیسی تھاکور کے پرتی میرے من میں ہوا اس سمیت تو سمجھتا نہیں تھا کہ ابھیمان نرک کا مول ہے من میں اسی بھاو کا پوسڑ کر ایک بورا میں لپیٹا ہوا بچھاون کی پوٹلی تتھا ان دنوں کے پاسنگ سو سگریٹ کے ٹین کا ڈببا روپی سوٹ کے اس ہاتھ ملے پیدل چلتے ہوئے سندھیا کے بعد پرمودہ کے گھر پر پہنچا پرمودہ کچھ ہی چھن پہلے آفیس سے گھر پر آئے تھے میرے دوارہ سماجار بھیجنے پر وہے گھر سے باہر آئے اور مجھ سے سارا ویبرن سن کر گھر کے بھیتر لے گئے اس سمیں ان کی پتنی وہاں نہیں تھی مجھے ہاتھ مو دھونے کے لیے بولے پھر اپنے نوکر دوارہ مجھے چائے بسکٹ بھیجے میں یہاں سب کھا کر راہ کی تھکان مٹانے لگا برامہر سنتان جان کر انہوں نے میرے لیے بھوجن بنانے کی ساری بیوستہ کر لی جیون میں کبھی کھانا نہیں پکایا تھا باپ ماں کا بڑا اور ونس کا پرثم سنتان تھا میں اتند آدھر کا تھا جاجن کرتا کے لیے باہر جاتے رہنے کے چلتے ہی اب جا کر سیکھا ہوں بھوجن بنانا کسی طرح بھات دال ترکاری پکا کر پرمودہ اور میں کھایا اور راتری بسرام کرنے گیا اگلے دن صویرے پرارتنا عدی سمافت کر سردھے پرمودہ کے ساتھ تھاکر باری کا گپ کر رہا ہوں اسی سمیں دومار سے بیکتی آ کر پرمودہ سے بولے آپ کے ہاں پونہ حمایت پور آسرم سے جو ویکتی آئے ہیں مجھے ان کی ضرورت ہے دومار کے ایک سائج انسپیکٹر دکھ چھا لیں گے اسی لیے مجھے بھیجے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میرے یہاں آنے کی بات کا پتہ ان کو کیسے لگا لیکن یہ پوچھ نہیں سکا پرمودہ کے ساتھ رات میں بات چیت کرنے پر جانا کہ یہاں سے چار پانچ میل کی دوری پر لوہا گاڑا نامک ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے ایک وششت کیسان سری سوریندرناتھ رائے ہمارے گروہ آئی ہیں وردمان میں ان کے ہی سویوگ یا جیسٹ پتر سری مڑی بھوسن رائے اتربنگ کے ایک وششت سکھاوید ہیں وہ ہمارے گروہ آئیت تھا سریسی تھاکور کے پویتر پنجہ دھاری کرمی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی دور پیدل کیسے جاؤں گا کل تو بہت کست سے پیدل چل کر یہاں آیا تب ہی سردھے پرمودہ میرے دمار جانے کے لیے اپنے سرکاری کارے کے لیے ویوہرد ہاتھی کی بیوستہ کر دیے جیون میں کبھی نکٹ سے ہاتھی دیکھا بھی نہیں تھا پھر کیسے اس پر چڑھا جائے گا یہاں بھی نہیں جانتا جو ہو ایک بھائے کا بھاؤ لے کر مہاوت بھائی کے پاس گیا وہ بولا کوئی بھائے نہیں ہاتھی کے پیٹ پر ہودہ ہے بیٹھنے کی سندر ویوستہ ہے یہاں بیٹھیں گے ہاتھی پر کیسے چڑھا جائے گا یہاں بھی نہیں جانتا تھا اتنے بڑے ہاتھی کے پیٹ پر کیسے پہنچوں گا سوچ رہا ہوں ہٹھات مہاوت بھائی ہاتھی کو کچھ بولے اور ہاتھی بیٹھ گیا میں ہاتھی کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھا اس پرکار دمار پہنچ کر وہاں کے ایکسائز انسپیکٹر سری کے سو چندر سرکار کے گھر پہنچا وہ مجھے دیکھ کر خوب پرسند ہوئے دکھچہ لینے کے لئے سوامی اس تری دونوں ہی سویرے سے کچھ کھائے نہیں تھے یہ تھا سمیں دکھچہ کی بیوستہ ہوئی دکھچہ دینے کے بعد جب سریسی تھاکر پرنامی اور رتوک دکچینہ کی بات بولا تو وہ تھاکر پرنامی کے روپ میں سو سے بھی ادھک روپیہ اور مجھے خوب سندر دھوتی کرتا جوتا اور کچھ روپے دیئے دکھچہ تو ہو گئی کنٹ ان وستوں کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آسو بہچ لے بھدر بیکتی میری آنکھوں میں آسو دیکھ کر حکبک ہو گئے وہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے کوئی بھول دھوٹی تو نہیں ہو گئی سادانتہ دکھچہ لینے کے بعد کوئی کوئی دھوتی گمچھا چادر دیتے ہیں لیکن کل کے اس اوپاریچت بیکتی جیسا بیوہرد دھوتی کرتا جوتا یہ کیسے دیئے اتنا ہی نہیں یہ یہ کیسے جانے کہ میں بدیا ساگر چٹی بہنتا ہوں میرے انتر سے رولائی فوٹ رہی ہے پھپک پھپک کر رو رہا ہوں اس طرح سے اس دن کی گھٹنا سیس کر پرمودہ کے گھر پر لوٹ آیا اس کے بعد جلپائی گڑی کے کئی اسٹھانوں میں گھومتے ہوئے تین ماس بعد حمایت پر تھاکر باڑی واپس آیا سیسی تھاکر اس سمیں پجنیا چھے پودا سیسی تھاکر کے مدھیم بھراتا کے گھر کے برامدے پر پدما ندیک کی اور موہ کیے بیٹھے ہوئے تھے پرلام کرنے کے لئے میرے جاتے ہی وہ بولنے لگے دور سالار پاگل پورام پتار کا اچھے سدھو اے ٹکی چائلی تینی اکچھا کولے سوب دیتے پارن چائی وشوا سیر گم بھیرتا بھاکتیر پربلتا کارمیر دکھتا چائی نیسٹھا انگتے اوکریتی شومبے دور پگلے پرام پتار سے کولے اتنا ہی مانگے ویکشا کرنے سے سب کچھ دے سکتے ہیں چاہیے وشواس کی گم بھیرتا بھاکتی کی پربلتا کرم کی دکھتا چاہیے نیسٹھا آنگتیا اور کرتی سمبیت میں حق کا بکہ رہ گیا واقع ردھ ہو گیا سوچنے لگا تم کون ہو تم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور تین سو مل دور کی انیک دن پورو کی گھٹنا یہاں تم کیسے جانے من میں یہ بات سوچتے سوچتے اسر سکت نینوں سے پڑام کر اٹھتے ہی سنے سکت سور میں بولے دیال جاؤ گھر جاؤ تم کو بہت کلانت دیکھ رہا ہوں گھر جا کر اسنان بھوجن کر بسرام کر پت کی کلانتی دور کرو کون ہے یہ دردی باندھاؤ کون ہے یہ مہاپرس وہیں ہیں میرے پران کے دیوتا پرم باندھاؤ پریے پرم پرم دیال سے سٹھاکورن کول چندر آلوچنا نومبر دو ہزار چھو سے انودت انوادک دیو کانت جھا ساتھ و تی مئی دو ہزار چودہ پیش سنکھا پیتیس چھتیس اور سنتیس سے جائے گھرو